دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم اکثر عورتوں کا شروع کے تین مہینوں میں حمل کیوں زائع ہو جاتا ہے جانئے وہ احتیاط جو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں شاہدی دنیا میں اس سے زیادہ دکھ کی کوئی بات ہو کہ ایک ایسی عورت جو ماں بندنے کے خوبصورت عمل سے گزر رہی ہو اسے اپنا حمل زائع ہونے کا دکھ جیلنا پڑے یہ ایسی تکلیف دا بات ہے اسے کوئی حاملہ عورت سوچنا بھی نہیں چاہتی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حمل کے شروع کے تین مہینوں میں مسکیریج یعنی حمل زائع ہونے کے دکھ سے گزرنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور اسے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور وہ کیا احتیاط ہے جو ایک حاملہ عورت کو کرنی چاہیے یہ ہم بتائیں گے آج کے آرٹیکل میں حمل زائع ہونے کی وجوہات مرہم چینل کی ڈاکٹر رابیہ نوشین مشہور کنسلٹنٹ گائنکولوجسٹ ہیں حمل زائع ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کیسز میں اسیس فیصد حمل اس لیے زائع ہوتا ہے کیونکہ جنیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بچے کی کروموزوم کی تعداد ٹھیک نہیں ہوتی اور پھر قدرت اس عمل کو وہیں روک دیتی ہے اس کے علاوہ بلیڈ پریشر زیابتیز ہرمونل مسائل تھائیرویڈ یا پھر کوئی دوسری بیماری ہے تو اس صورت میں بھی حمل زائع ہونے کے خطرات ہوتے ہیں مس کیریج سے بچنے کے لیے احتیاط ماہرین کے مطابق شروع کے تین مہینے بہت نازک ہوتے ہیں کیونکہ بچہ نامکمل اور کمزور حالت میں ہوتا ہے اگر کسی خاتون کا وزن بہت زیادہ ہے تو انہیں ماں بندنے کا ارادہ کرنے سے پہلے ہی وزن کم کر لینا چاہیے کیونکہ موٹاپا مس کیریج کا خطرہ بڑھاتا ہے الکول سگرٹ نوشی یہاں تک کے زیادہ مقدار میں چائے کافی پینے بھی مس کیریج کا باعث ہو سکتا ہے بھاری وزن اٹھانا اچانک جھکے اٹھنے اور جھٹکے سے کھڑے ہونے سے احتیاط کرنی چاہیے حمل کے دوران خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں مناسب مقدار میں پروٹین کے علاوہ تازہ پھل اور سبزیاں کھانا بھی معمول بنائیں خواتین میں پانچپن کا علاج کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد خواتین کو جس سوال کی گردش میں ہر روز گھمایا جاتا ہے وہ سوال ہے بچہ کب ہوگا اور یہ سوال ایک عورت کے اندر ذہنی دباؤ کو پروان چڑھاتا ہے وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مجرم اور کمزور سمجھنے لگتی ہے لیکن اگر یہ سوال کرنے کے بجائے ہم خواتین کو ان کی خوراک اور لائف اسٹائل سے آگائی دیں تو پچاس فیصد مسئلہ تو اسی وقت حل ہو جائے پاکستان میں اس وقت بانچپن میں تقریباً پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور ایک اندازے کے مطابق بائیس سے پچیس فیصد جوڑے اپنی زندگی کی اس محرمی کو دور کرنے کی کوششوں میں مگن ہیں حال ہی میں ایک رپورٹ کے مطابق خواتین اگر اپنی خوراک میں سے مرگی اور گوشت کو کم سے کم کر دیں اور سبجیوں اور دالوں کی مقدار کو بڑھا دیں تو ان کی بچہ دانیوں پر اس کا مضبط اثر ہوگا ساتھی سالمن مچھلی کا استعمال بھی اس سلسلے میں کافی کارامت ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس مچھلی میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے ایف ڈی اے کے مطابق وہ خواتین جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں ہفتے میں بارہ آنس تک اس مچھلی کا استعمال کر سکتی ہیں ساتھی اپنی خوراک میں میوہ جات اور سبجیوں کا استعمال بھی بڑھا دیں اور مرگی اور لال گوشتے دور رہیں سبجیوں میں پالک سلات پتہ اور بروکلی کا استعمال بھی مدد کرتا ہے بانچپن کو دور کرنے میں جبکہ دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کا استعمال بھی ضروری ہے ماں بندنے کے اس سفر کو تیگ کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ خود کو فکروں اور پریشانیوں سے آزاد رکھیں اور اپنے جسم میں کسی بھی قسم کی کمزوری کو پناپنے نہ دیں پیریرز میں بے قائدگی ہو یا پیٹ کی چربی کم کرنی ہو دوپیر کی کھانے کے اس ایک گولی کو کھانے سے خواتین کے کون سے اہم مسائل حل ہو سکتے ہیں اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو بہت سی اجزاء کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف چار چیزوں سے آپ یہ نسکہ بنا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ ایک پودینے کی گڑی لیں اور اس کے پتے الگ کر کے ساف کر لیں پھر اسے دھو کر دھوپ میں سکھا دیں اور پوری طرح خوش کر لیں اب صوف اجوائن اور کلونجی ہم وزن لے کر اسے پودینے کے خوش پتوں کے ساتھ ملائیں اور باریک گرینڈر کر کے پاودر بنا لیں آپ چاہیں تو اسے دوپیر کے کھانے کے بعد حقیقی صورت میں بھی ایک چمچ پانی کے ساتھ کھا سکتی ہیں یہ اس پاودر میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کی گولیاں بنا کر رکھ لیں اور دوپیر کو کھانا کھانے کے بعد یہ ایک گولی کھا لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی املی کے بیجوں کو آپ بھی پھینک دیتے ہیں تو ایک بار اس کو کھانے کے لاتادات فوائد جان لیں جو آپ کی کئی مشکل آسان کر سکتا ہے یہ بیش تھنڈے ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کے موں میں بار بار چھالے ہو جاتے ہیں یا موں پک جاتا ہے تو آپ ان بیجوں کو موں میں رکھ کر ان کا رس نگل جائیں اس سے آپ کو آفاقہ ہوگا ان کو کھانے سے آپ جے دانت مضبوط رہتے ہیں مسوروں کے دیگر جملہ مراز میں بھی مفید ہے وزن کم کرنے کے تمام ٹوٹکوں کے ساتھ ان بیجوں کو بھی چبا کر کھائیں دانتوں پر لگے نشانات گندے دانتوں کی میل کچیل کو بھی ہٹانے میں مدد دیتے ہیں آنت اور پشاپ کی نالی میں ہونے والے انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں گلے میں خراش گلہ خراب یا خانسی کی صورت میں ان کے بیجوں کا جوس بنا کر اس سے غرارے بھی کریں اور اس جوس کو پیئے بھی ان میں ہائنورولک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کی جلد کی صفائی خوبصورتی اور بالوں کی بہتری نیشنما کے لیے مفید ہے استعمال کیسے کریں املی کے بیجوں کو دھو کر خوش کر لیں اور ان کو توے پر بھون لیں اور چلکہ اتار کر چبا کر کھا لیں ان کا جوس بنا کر پی لیں بالوں اور چہرے پر املی کے بیجوں کا رس لگا لیں شکریہ